چھوٹا صدو آنے والا ہے صدو موسیوالا کے والدین کے ہاں ننے مہمان کی آمد متوقع بھارتی گلوکار صدو موسیوالا کے گھر خوشیوں کا سما 29 مئی 2022 کو بے دردی سے قتل کر دیے جانے والے گلوکار صدو موسیوالا کے والدین کے ہاں جلد بچے کی پدائش متوقع بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق خاندانی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ صدو موسیوالا کی والدہ کے ہاں اگلے ماں ننے مہمان کی آمد ہو جائے گی صدو موسیوالا کی والدہ 58 اور والد 60 سال کے ہیں صدو موسیوالا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے بیٹے کے قتل کے بعد والدین بلکل اکیلے ہو گئے تھے اگرچہ صدو موسیوالا کے والدین نے اس بارے میں کسی قسم کی تصدیق یا تردید نہیں کی تہام صدو موسیوالا کے مدہ یہ خبر سنتے ہی پرجوش ہو گئے صدو موسیوالا کو دو سال قبل زلہ مانسا کے گاؤں جواہر میں نامعلوم حملہ آوروں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا صدو کی گاڑی پر تیس گولیاں برسائی گئی تھی جس کے نتیجے میں صدو موسیوالا موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے صدو موسیوالا کا شمار پنجاب کے امیر ترین گلوکاروں میں کیا جاتا ہے جن کے اساسوں میں لگزری گاڑیوں کی بڑی تعداد شامل ہے صدو موسیوالا گاڑیوں کے شوقین تھے اور یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس لگزری گاڑیاں اور مہنگی ترین موٹر بائٹس کی کلیکشن موجود تھی گاڑیوں کے علاوہ صدو جولری اور پیسوں کے حوالے سے بھی اچھے خاصے اساسوں کے مالک تھے صدو موسیوالا کے قتل کے بعد ان کے گانے ریلیز ہوئے اور سپر ہٹ ہوئے پاکستان میں بھی صدو کے گانے سننے کے شوقین افراد بڑی تعداد میں موجود ہیں نوجوان صدو کی موسیقی سے جڑ گئے تھے یہی وجہ کہ مختصر عرصہ میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے صدو موسیوالا اپنے والدین سے بے حد اٹیش تھے یہی وجہ تھی کہ بے تہاشا دولت کے باوجود بھی وہ اپنے گاؤں میں ہی رہے صدو موسیوالا نے بہت پیار اور محبت سے اپنے گاؤں میں ایک حویلی بھی بنائی صدو موسیوالا نے اپنی والدہ اور والد کے لیے بھی خصوصی گانے گائے صدو موسیوالا کے بعد ان کے والدین کی دنیا ویران ہو گئی تھی ایسے میں اس خبر سے ان کے مداہوں میں خوشی کی نئی لہر دوڑ گئی ہے